یا ایوہ الذین آمنوا دخلو فی السلم کافا ولا تتمعو خطوات الشیطان انہو لکم عدوف مبین یعنی اے ایمان والوں اسلام میں داخل ہو تو پورے طور پر داخل ہو ولا تتمعو خطوات الشیطان اور شیطان کے پیچھے پیچھے مجھ چلو انہو لکم عدوف مبین بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہے کہ اگر تم دائرہ اسلام میں داخل ہو جب اسلام لا چکے جب مسلمان بن چکے تو پھر غیر مسلموں کے کردار کو مت اپناو یہودوں اور یہودیت اور عیسائیت کے چال چلن کو مت اختیار کرو بلکہ قرآن نے صاف اس کو واضح کر دیا یا ایوہ اللذین آمنو الخلحو فی السلم کافہ کہ اسلام میں داخل ہو تو پورے اور مکمل طور پر داخل ہو جاؤ ایک مثال چھوٹی سی آپ نے بارہاں سنی ہوگی اگر آپ چلتی ہوئی ٹرین میں سفر کرتے ہیں خود کو آپ ٹرین کے دائرے میں رکھتے ہیں اگر آپ چلتی ہوئی ٹرین سے اس کی کھڑکی سے اگر آپ اپنا ہاتھ یا سر باہر نکالتے ہیں تو آپ جانتے ہیں تو پھر آپ کی جسم کو کیا خطرہ لاحق ہوگا آپ کا ہاتھ ٹوٹ سکتا ہے آپ کا سر پٹ سکتا ہے اگر آپ اپنے جسم کی سلامتی چاہتے ہیں تو خود کو چلتی ہوئی ٹرین کے دائرے میں رکھیں اس کے اندر رہیں اگر آپ باہر نکلیں گے تو آپ کی جان کو آپ کی جسم کو خطرہ ہے ٹھیک اسی طرح اگر آپ اسلام میں داخل ہونے کے بعد اس کے دائرے سے باہر نکلیں گے اسلام کے حدود کو توڑیں گے یہودیوں اور عیسائیوں کے طور طریقوں کے اپنائیں گے وہاں تو جان کا خطرہ تھا یہاں آپ کے ایمان کا خطرہ ہو جائے گا یہاں جان سے زیادہ ایمان آپ کا چلچائے گا تو قرآن نے واضح طور پر اشادہ فرمایا اسلام میں داخل ہو تو پورے طور پر مکمل داخل رہو بلا تترعو خطواتی شیطان شیطان کے پیچھے پیچھے مت چلو بشک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن آج ہم نام کے مسلمان بنے ہوئے ہیں آج اگر عیسائیوں کا تیوار آتا ہے تو ہم اس میں گل مل جاتے ہیں اگر یہودیوں کا تیوار آتا ہے تو ہم اس میں گل مل جاتے ہیں اگر غیر مسلموں کا تیوار آتے ہیں تو ہم اس میں شامل ہو جاتے ہیں حالانکہ قرآن نے اس کو بالکل سخت منع فرمایا ہے کہ عیسائیوں کے طور طریقے کو مت اپناو یہودیوں کی چال چلن کو مخت اختیار کرو ورنہ تمہارے ایمان کو خطرہ لاحق ہو جائے گا آج عیسائیت کس طرح آج ہمارے اندر فیل ہی ہوئی ہے یہ کرسمس دے اور پھر نیویر کی تیاری میں آج ایک مسلمان کس طرح زیادہ مصروف ہے حالانکہ ان عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے یہ عقیدہ اپنی طرف سے گڑھ کر میان کرتے ہیں ان کے عیسائیوں کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور معاذ اللہ ان کا دوسرا گروہ ایک جماعت ان کی یہ کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ ہے جو آسمان سے روے زمین پر نازل ہو گئے معاذ اللہ حالانکہ ان کا یہ عقیدہ قرآن نے باطل کر دیا ہے قرآن کی آیت میں موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اس کے نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبرکہ و تعالی نے پیدا فرمایا ہے نہ کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ اور نہ ہی وہ خود رب ہیں ایک واقعہ سے قرآن کے اندر جو یہ واقعہ موجود ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر دنیا میں بھیجا گئے میں وہ واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا اور آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ نہ ہی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ اور نہ ہی تو وہ رب ہیں جو دنیا میں بھیجے گئے ہیں بلکہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے نبی ہیں اب آپ سورہ مریم اٹھا کر دیکھیں جس کی آیت نمبر اٹھارہ میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے قالت انی اعوذ بررحمنی منکا انکون تتقیہ یعنی جب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ سورہ مریم میں موجود ہیں کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل و صورت میں حضرت مریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت مریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قالت انی اعوذ بررحمنی منکا انکون تتقیہ ارشاد فرمایا کہ میں رحمان کی پناہ چاہتا ہوں میں پناہ چاہتی ہوں تجھ سے حضرت مریم علیہ السلام نے جب ایک انسان کو دیکھا تو اللہ کی پناہ مانگی تو اس آنے والے پرشتے نے حضرت جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ارشاد فرمایا اے مریم درو نہیں میں کوئی انسان نہیں بلکہ میں اللہ کی جانب سے بھیجا ہوں ایک پرشتہ ہوں ایک پرشتہ ہوں اللہ تبرکہ وتعالی نے مجھے بھیجا گئے تاکہ میں آپ کو ایک لیا حابا لکی غلامن زکیہ ایک بچہ آپ کو عطا کروں ایک بیٹہ آپ کو عطا کروں حضرت مریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قالت انی اکون لی غلام ولم یمسسدی بشر ولم اکو بقیہ ارشاد فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے اولاد پیدا ہونے کے لئے دو شرطیں ہیں یا تو اگر کوئی نکاح کرے اس سے بچہ پیدا ہو سکتا ہے یا پھر اگر کوئی زنا کرے اس سے بچہ پیدا ہو سکتا ہے حالانکہ میں نے نکاح کیا نہیں اور رب کعبہ کی قسم میں زنا کر نہیں سکتی تو یہ میرے لئے کیسے ممکن ہے حضرت مریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے کسی بشر میں چھوا تک نہیں تو مجھے بچہ کیسے پیدا ہوگا حضرت جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرآن میں پورا واقعہ موجود ہے سورہ مریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اس کے ایک کن کہنے کے مطابق تیرا بچہ پیدا ہو جائے گا حضرت جبریل علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا اے مریم نشانی بنا کر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے عیسیٰ کو بھیجے گا اور یہ معاملہ تیری پیدائش کب پیدائش تھے تیرے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے تیکل لیا تھا آگے قرآن ارشاد فرماتا ہے اب مریم اچانک حاملہ ہو جاتی ہے اور درد جب پیٹ میں اٹھتا ہے تو ایک دور علاقے کی طرف حضرت مریم علیہ السلام دوڑی دوڑی چلی جاتی ہیں فَأَجَا أَخَلْمَخَادْ إِلَىٰ جِزْعِ النَّقْلَ قَالَتْ يَا لَيْتْنِ مِتْتُ قَبْلَ حَادَ وَكُونْتُ نَسْيَمْ مَنْسِيَّ حضرت مریم علیہ السلام ایک خجور کے درخت کے طرف بڑھتی ہیں اور وہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو جاتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو جاتی ہیں حضرت مریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنا ہاتھ سر پر رکھا اور کہا قَالَتْ يَا لَيْتْنِ مِتْتُ قَبْلَ حَادَ وَكُونْتُ نَسْيَمْ مَنْسِيَّ ارشاد فرمایا ہائے افسوس میں اس واقعے سے پہلے مر کیوں نہیں گئی کہ مجھ سے بینہ باپ کا بینہ شوہر کا بچہ پیدا ہوا ہے اب لوگ مجھے کیا کہیں گے اور لوگ مجھے کتنا تانہ دیں گے اپنا ہاتھ سر پر رکھ کر بیٹھ جاتی ہیں حضرت مریم علیہ السلام اور اسی سوچ میں غرق ہیں کہ اب لوگ مجھے کیا کہیں گے کہ بغیر شوہر کے بغیر باپ کی بچہ پیدا ہوا ہے لوگ مجھے تانہ دیں گے اور لوگ مجھے گالیاں بچیں گے مکیں گے آگے قرآن اشارت فرماتا ہے فَنَا دَاقَ مِنِ تَحْتِهَا اللَّهَ تَحْذَنِي قَدْ جَعَلْ رَبُّ کی تَحْتَ تَحْتَ کی سَرِی جَا اشارت فرمایا ایک دور سے ندہ دی گئی کہے مریم ایک غیبی آواز آئی کہے مریم غم نہ کر وَجَعَلَ رَبُّ کی تَحْتِ سَرِی جَا اس نہر کو دیکھ اور اس سے اپنی آنکھیں تھنڈی کر لے اللہ تبرکہ و تعالی کہ یہ نشانیاں ہیں یہ جو درخت تمہارے سامنے سوخا ہے یہ وَحُزِّي وَحُزِّي یہ جو سوخا سوخا ہوا درخت ہے اس کو ہلاو حضرت مریم عرحی السلام نے اس سوخے ہوئے درخت کو ہلایا تو اس سے تازہ تازہ خجوریں نکلنے لگی تو حضرت جبریل عرحی السلام نے انشانت فرمایا کہے مریم جس طرح اس سوخے درخت تھے اللہ تبرکہ و تعالی نے تجھے تازہ خجوریں عطا فرمائی ہے سیم اسی طرح اللہ تبرکہ و تعالی نے بغیر باپ کے بغیر شوہر کے تجھے بیٹا عطا فرمایا ہے اور اگر بیٹا عطا فرمایا ہے اور فَقُلِي وَشْرَبِي وَقْرِي عَيْنَ اور کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھیں تھنڈی کر لو اور اگر تم شہر جانا کوئی اگر تم سے پوچھے گا کہے مریم یہ بچہ کس کا ہے یہ کہاں سے بچہ لے کر آئی ہے تو قرآن نے ارشاد فرمایا فَإِمَّا تَرَيِّنَّا مِنَ الْبَشَرِ اَحَدْ فَقُولِي فَقُولِي اِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ سَوْمَا فَلَنْ اُقَلِّمَ الْيَوْمَ انْسِيَا اگر تم سے کوئی پوچھے تو کہنا فَقُولِي اِنِّي نَذَرْتُ میں نے اللہ تبرکہ و تعالی کے لیے آج یہ قسم کھائی ہے کہ میرا آج چپ رہنے کا روزہ ہے میں کسی سے بات نہیں کر سکتی میں نے اللہ تبرکہ و تعالی کے لیے نظر مانی ہے اور یہ قسم کھائی ہے کہ آج کے دن میرا روزہ ہے میں کسی سے بات نہیں کر سکتی چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام اپنے بستی کی طرف آتی ہیں فَآتَتْ بِهِ قَوْمَ هَا تَحْمِلُ اس بچی کے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے گود میں لیے ہوئے جب حضرت مریم علیہ السلام اپنے بستی میں پہنچی کہ مریم یہ کیا مقالا کر کے لیے آئی یہ کیا بدکاری کر کے آئی ہے ماذا اللہ یا اختہارون کسی نے کہا اے حارون کی بہن تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا تیرا بھائی تو ایسا نہیں کہا تیرا بھائی تو ایسا نہیں تھا مَا کَانَ أَبُوْكِ مْرَا سَوْ وَمَا کَانَكْ أُمُّكِ بَغِیَة اور نہ ہی تو تیری ماں سرکشتی نہ ہی تو تیری ماں بدکار تھی اے مریم یہ تو کیا مقالا کر کے لائی ہے تو حضرت مریم علیہ السلام نے جو اس وقت کیا قرآن کہتا ہے فَأَشَارَتْ إِلَئِ حضرت مریم علیہ السلام نے اپنی انگلی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچی کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا قَالُوْ كَيْفَ نُقَلِّمُ مَنْ قَانَ فِي الْمَحَدِ سَبِيَّ حضرت مریم علیہ السلام نے جب ارشاد فرمایا کہ میں آج اسی سے بات نہیں کر سکتی اس بچے سے بات کرو اس بچی کی طرف اشارہ فرمایا جو ایک دن کا بچہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو گود میں تھے تو بستی کے لوگوں نے کہا قَيْفَ نُقَلِّمُ مَنْ قَانَ فِي الْمَحَدِ سَبِيَّ اے مریم کیا بہانہ کر رہی ہے اپنا مو چھپانے کے لئے اس بچی کی طرف اشارہ کر رہی ہے بھلا یہ گودی میں کا بچہ یہ کیسے بولے گا ہم کیا اس سے بات کریں گے بستی کے لوگ حضرت مریم علیہ السلام اشارہ کر رہی تھی کوئی کہتا اے مریم تجھے اپنا گناہ چھپانے تک نہیں آیا چھپانے تک نہیں آیا کہ تُو اس بچی طرف اشارہ کرتی ہے اور تُو اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنا چاہتی ہے چنانچہ سارے لوگ آپ کو بدکار اور گالیاں دے رہے تھے کہ اچانک گودی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھے اور اپنی بلند آواز تیرشاد فرمایا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتانِيَ الْكِتَاب وَجَعَلَنِي نَبِيَّ کہے بستی کے لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ تبرکہ وطلہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور تمام لوگوں کا نبی بنا کر مجھے دنیا میں بھیجا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود میں بولنے لگے بستی کے لوگوں نے سنا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب گودی میں تمام بستی کے لوگوں کے سامنے بولا تمام بستی کے لوگ تعجب میں پڑ گئے جیسے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے اللہ تبرکہ وطلہ نے بے شمار معجزے آپ کو عطا فرمائے تو میں یہ عرض کر رہا تھا نہ ہی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور نہ ہی تو خود معاذ اللہ وہ رب ہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا انی عبداللہ انی انا عبداللہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ تبرکہ وطلہ نے مجھے نبی بنا کر دنیا میں بیجا ہے اور آگے چلتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیرے دیرے بڑے ہو گئے تو اللہ تبرکہ وطلہ نے آپ کو بے شمار معجزات عطا فرمائے جیسے آپ مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے اور اسی طرح آپ مٹی کے پرندے کو بنا کر اس میں ہوا فوکتے تو وہ مٹی کا پرندہ اڑنے لگتا تھا اور اگر کوئی اندھا ہوتا تو اس پر آپ ہاتھ پھیرتے وہ نابینا وہ دیکھنے لگتا اور اسی طرح اگر کوئی سفید داگ والا ہوتا تو اس پر ہاتھ پھیرتے اس کی بیماری ختم ہو جاتی جب ان معجزات کو لوگوں نے دیکھا تو بہت زیادہ لوگ آپ کی طرف مائل ہو جاتے آپ لوگوں کے سامنے کتاب و حکمت کی تعلیم پیش کرتے دھیرے دھیرے اکاک لوگ جب مسلمان ہوئے تو اس وقت کے جو یہودیت فیلی ہوئی تھی یہودی بادشاہ اس زمانے کا تھا چند لوگوں نے بادشاہ کی طرف شکایت کی کہ مسیح عیسیٰ آ گیا ہے جو اپنے معجزے سے لوگوں کو اپنی طرف کھیشتا تھا چنانچہ ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بائرہ ہواری موجود تھے ہواری اس کو کہا جاتا تھے جو مخصوص لوگ اسلام کے اندر داخل ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ان کے مریدان جیسے یوں سمجھ لیں کہ بارہ ہواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے لیکن جب یہودیوں کہ یہودیت کے بادشاہ کو جب پتا چڑا کہ ایسے تو میری حکومت کو خطرہ پڑ جائے گا اور خطرہ لاحق ہو جائے گا عیسیٰ علیہ السلام اپنے موجزے سے سارے لوگوں کو اپنی طرف کھیچ رہے ہیں تو ایسے تو میری بادشاہ خطرے میں پڑ جائے گی چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ ہواریوں میں سے ایک ہواری کو بادشاہ پیسے کے بل پر خرید لیتا ہے اور ایک ہواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیسوں کے لئے بک جاتا ہے اور تمام عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں اور ان کی تمام خبریں اس بادشاہ تک پہنچاتا چنانچہ بادشاہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دوں گا تو میری بادشاہت پرسکون میں رہے گی مجھے اتمنان ہو جائے گا اسی وجہ سے ایک ہواری کو خریدا اور وہ ہواری تمام خبریں بادشاہ تک پہنچاتا ایک دن ایسا ہوا تمام پوری پلیننگ کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک گھر میں تشریف فرما تھے یہ بھی واقعہ پورا قرآن میں موجود ہے ایک گھر میں تشریف فرما تھے اور ان تمام بارہ ہواری بھی موجود تھے ان میں سے ایک ہواری جو تمام خبریں بادشاہ کو پہنچاتا تھا وہ تمام خبریں پہلے ہی سے بتا دیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی گھر میں رہیں گے چنانچہ پہلے سے پوری پلیننگ کر لی گئی اور چاروں طرف سے بادشاہ کے سباہیوں نے اس گھر کو گھیر لیا جس گھر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے اور بارہ ہواری بھی اسی گھر میں موجود تھے چنانچہ جب حملہ کرنے کے بارے آئی تو اللہ تعبیٰ کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دعا مانگنا تھا کہ اللہ تعبیٰ علیہ السلام نے ایسی مدد فرمائی کہ آسمان کی چھت کھل جاتی ہے اور جس گھر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھے وہ تمام چھت سوراکھ ہو جاتی ہے اور فٹ جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا اور جو مخبری کر رہا تھا ان بارہ ہواریوں میں سے جو ایک ہواری جو بکا ہوا تھا جو تمام خبریں بادشاہ تک پہنچاتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت اللہ تعالیٰ نے اس مخبر ہواری کو عطا فرمائی یعنی جو تمام خبریں بادشاہ تک پہنچاتا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے مسیح عیسیٰ کی شکل عطا فرمائی اور سارے بادشاہ کے سپاہی جب کمرے کے اندر داخل ہوئے تو اس مخبیر کو جو تمام خبریں پہنچاتا تھا بادشاہ تک اس کو جب اسی شکل میں دیکھا مسیح عیسیٰ کی تو تمام لوگوں نے اس کو پکڑا اور اس کو سولی دینے لگے وہ کہتا رہا میں تو تمہارا چاہنے والا ہوں تمام خبریں میں تم تک پہنچاتا تھا لیکن کوئی اس کی بات میں نہ آیا کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے یہ مسیح عیسیٰ ہے اس کی شکل مسیح عیسیٰ جیسی ہو گئی تھی اور تمام لوگوں نے اسے پکڑ کر اسے سولی دے دی اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی اور ان کو قتل کر دیا حالانکہ یہ جھوٹ تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا تھا اور حدیث پاک میں ایک حدیث بھی موجود ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نازل ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ السلام آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ خنزیر کو قتل کریں گے اور یہ جو عیسائیوں کا کروس کا نشان ہے اس کو توڑ دیں گے اور پوری دنیا میں امن و امان قائم کریں گے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے روزہ مبارک پر داخل ہوں گے اور اس پر حاضری دیں گے مجھے سلام کریں گے تو میں ان کا جواب بھی دے دوں گا آپ ذرا اندازہ کریں کہ آج سے ساڑھے چودہ سو سال گزر گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی خبریں دے رہے ہیں غیب کی باتیں بتا رہے ہیں تو پھر امام کہتے ہیں اور کوئی غیب ہے کہا تم سے نہاں ہوں بھلا جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں درود تو کہنے کا مطلب یہ تھا ان تمام باتوں سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے قرآن کی جو آیت کریمہ میں نے ارشاد فرمائی یا ایوہا اللذین آمنو دخلو فی السلم کافا کہ اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو تو پورے طور پر داخل ہو یا خودیت کے رسم رواد کو مت اپناو اس لائیوں کے طور طریقے پر مت چلو بلکہ اسلام میں داخل ہو تو مکمل مسلم بن کر زندگی گزارو بلا تتبعو خطوات الشیطان اور شیطان کی پیروی مت کرو انہو لکم عدوب و مبین بشک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمت